دوستو اگر آپ بھی کرکٹ کے اور رسپ پند کے فین ہیں تو رسپ پند کے لیے دعا کرنا بلکل نہ بھولیں اور کومنٹ باکس میں گیٹ ویل سون پند لکھنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ رسپ پند کی حالت گمبیر ونی ہوئی ہے جیہاں خراف فارم سے جوج رہے رسپ پند جب رڑکی سے دلی لوٹ رہے تھے تو ان کی کار کا جوردار ایکسینٹ ہو گیا جیہاں رسپ پند کی کار کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایم ڈبلو کی کار ان کی ریلنگ سے ٹکرا گئی اور اس کے بعد ک روپ سے چوٹل ہو گئے جیہاں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے رسپ پند کی ایک کار ایکسینٹ کے بعد پرہاوت ہوئی ہے اور بعد میں رسپ پند کی حالت بھی گمبیر نظر آتی ہے رسپ پند ویسے ہی خراف فارم سے جوج رہے تھے اور اب یہ ان کا ایکسینٹ کہیں نہ کہیں ان کے دن خراب ہونے کا ایک سندیج دیتی ہے ہم سب یہی چاہیں گے کہ رسپ پند بھلہی بھارتی ٹیم میں رہیں یا نہ رہیں لیکن وہ ایک کرکٹر کے طور پہ بہترین تھے اور وہ جل سوست ہو کر ٹیم انڈیا میں لوٹنے کا آپ پورا پورا پریاز کریں کیونکہ رسپ پند نے بھات کو کئی مہجتا ہے اور رسپ پند جیسے خلاڑی بھات کو کئی صدیواز ملا ہے اگر آپ بھی رسپ پند کے فین ہیں تو get well soon comment box میں لکھنا نہ بھولیں اور ہاں رسپ پند کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے